بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے اس مہینے کی جو دسویں تاریخ ہے اس کو شورہ کہا جاتا ہے اس دن کی نسبت خاص ہے کئی ایسے ٹومنڈس سپیس کے ساتھ جیسے کہ اسی دن کو حضرت عادم علیہ السلام کے Pete نے توبا کو دار فرمائی اسی دن کو جو سمندری سلاب تھا حضرت نبو علیہ السلام کے دور کے اندر خندققق قرآن نے آپ کو نجات عدا فرمائی اسی دن پہ اللہ صبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرون سے نجات عدا فرمائی اسی دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو گراؤن پینھایا گیا اور اسی دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تدائش ہوئی اب ان سارے ایونٹس میں جو ایک کومن تھیم رنگ کر رہے گئے جو سپیرچل رینیویل کی ہے روحانیت کی ہے جس میں ایک انسان گناہ سے خدا کی بندگی کی طرف آتا ہے انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے دسویں مہرم کو ایک اور ایونٹ ہوا تھا اور وہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کی شہادت سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو انیمیجنبل ڈیزاسٹر ہمارا کیا ریسپونس ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہری بات ہے سورو اور جو گریف ہے جس کو ہم غم کہتے ہیں یہ تو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دو ایکسٹریم سے سامنے آ جاتی ہیں ایک ایکسٹریم ایسے بندوں کی ہے جو کہتے ہیں یہ بہت برا دین ہے اور اس دن کسی کو خوشی نہیں کرنی چاہیے اور جو خوشی کرے گا وہ وہ ہوگا جو اہلِ بیت سے نفرت کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم میں وہ بندے ہیں جو نعوذب اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام غلط ہے اور وہ لوگ یزید کو بہتر سمجھتے ہیں دونوں ایکسٹریم سوچوالے گمراہ لوگ ہیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت دیں اور ان کے گناہ معاف کریں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا نوویں اور دسویں محرم کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہوگا اور اس دن ہمیں خیرات کرنے کا بھی حکم ہوگا کیونکہ دسویں محرم کو چیارٹی کرنا خیرات کرنا ایک سال کی خیرات کرنے کے برابر ہے اتنا زیادہ سواب ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس دن کو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں ہمیں محبت کے بھی آنسو رونے چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کے عشق میں یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اس میں وہ انسان جو دن خوشی کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہلِ بیعت کے لیے اس دن کو وہ بندہ خوش ہو اور جو غم کے دن ہیں جن کی افیلیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ اس دن کو وہ بندہ وہ مسلمان رسول کریم سے محبت کرتا ہے غم زدہ ہو دسویں محرم جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا وقت ہے ہمیں اس میں محبت کے آنسل ہونے چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ اسی دن کو دسویں محرم اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہر اور جھوٹ ہر پوری چیز پہ فتح داؤ فریک ہر فالس ہونگ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وکٹوریس کیا حضرت امام حسین علیہ السلام تربیلیشن اور انگوہسٹی کے سامنے آپ کے قدم نہ ڈگ مگائے اور آپ نے ایک ایسی قربانی دی جس سے اللہ یہ فضل و کرم سے اسلام میں ایک نئی جہان آئی اور الحمدللہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ صدقہ حسین کا ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ جو دسویں محرم والا دن ہے الحمدللہ جساں میں نے پہلے ذکر کیا اس کی نسبت کئی ایسے ایونٹس کے ساتھ جس میں ایک چیز ہمیشہ بہنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب اللہ کی رحمت اپنی مخلوق پہ آئی اس چیز کے صدقے اور اس کو سامنے رکھ کے ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محبت کے آنسو ہونے چاہیے ہمیں دسویں محرم نوویں محرم کو روزہ رہنا چاہیے جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکم ہے اور ہمیں خیرات کرنی چاہیے تاکہ ہماری یہ جو دل ہیں یہ نرہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 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 ہمارے گناہوں کی معافی دے اور خاص طور پر دسویں محرم کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگئے میرے لیے بھی دعا کیجئے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے قرب اور فضل میں رکھے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنے حفظ و مانگے رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم